بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت بہت شکریہ سپیکر صاحب آپ نے مجھے ٹائم دیا کہنے کو تو بہت کچھ ہے شاید ٹائم بھی مل جائے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس طرح کہ یہ پانچ سال گزرے ہیں اور اس حکومت کو بھی مبارک بات دینی چاہیے کہ آج ہم یہ بجٹ کے مقام پر پہنچے ہیں اگر اس سوہ سال کے ٹینور کو دیکھا جائے یا اس سے پہلے حالات کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا تھا پتہ نہیں کل والے دن کیا ہوگا اور کل پاکستان میں کیا ہونے والا ہے اور کس طرح کے حالات ہوں گے کیا کچھ فیس کرنا پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پانچ سال کے عرصے میں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جو میرے مشاہدے میں آیا ہے جو میں نے لرن کیا یا میں نے جو بات کیا ہے جو میں سننا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کیا ہم یہ ڈیزرپ کرتے تھے نہیں ہمیں آج اس چار پانچویں سال میں ختم ہونے پر ظاہر ہے مہینے بعد ہو ڈیر مہینے بعد ہو دو مہینے بعد تو وہی ہے کہ آخری سال ہے کیا ہمیں یہ ساری باتیں سننی چاہیے تھی یا ہمیں بولنے چاہیے تھی یا جو ہمارے سامنے میرے کلیکس نے اتنے اچھے اچھے ابھی جو اس وقت جو لاسٹ میرا بھائی بولا میری بہن بولی اس سے پہلے بھی جو ایمینے صاحب بولے ہیں کوئی شک نے ان سب چیزوں کی بہت ویلیو تھی اور رہی لیکن دل دکھتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پھر یہ پانچ سال بھی ہمارے ایسے گزر گئے جو پیجتر سال گزر گئے اب شروع کرتی ہوں میں بلستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر مینگل کے اس چھے نکات کے ایجنڈے سے کیا اس پانچ سال میں اس چھے نکاتی ایجنڈے پہ کتنا عمل ہوا اس کی کیا رزل نکلے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ چھے نکات کا جو پورا لبے باب ہے شاید ٹوئنٹی فائف پرسن کام بھی نہیں ہوا ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی مسنگ پرسنز وہ شروع کے دو سال ساڑھے چار سو ملے اس کے بعد ایک بھی نہیں ملا اب بات تو کرنے کو بہت کچھ ہے کہ یہ مسنگ ہے یا نہیں ہے یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے اس پہ کوئی بیٹھے بات کرے تو پھر ہر چیز سامنے آ جاتی ہے پھر اس کے بعد صرف ایک واحد روڈ کا مطالبہ کیا تھا جس پہ ابھی بھی بتایا گیا کہ تین دفعہ تین وزیراعظموں نے اس کا افتتا کیا کیا ہم اس پانچ سال میں جب میں جا رہی ہوں یا میں یہاں سے رخصت ہو رہی ہوں تو یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ واقعی اگلے پچیس سال میں بھی وہ روڈ بنے گا جس میں ہر ہفتے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہر پندرہ دن کے بعد ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بیس تیس لوگ اپنی جان سے چلے جاتی ہیں کیا ہمارے یہ لیول رہ گیا ہے اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو لیجسلیشن ہوتی جو گادر کے حوالے سے ڈیولپمنٹ تھی یا جو شناختی کارٹ کا ایشو تھا یا جو گادر میں فیسلیٹیز کا تھا سن رہے ہیں کہ اگلے مہینے ائرپورٹ بن رہے ہیں سن رہے ہیں کہ اگلے مہینے جو ہے وہاں پہ بجلی کا معایدہ ہو گیا ایران کے ساتھ میں تو آج سے چار سال پہلے یا دو سال پہلے بات کر چکی ہوں کہ بلستان کو خوشحال کرنا ہے تو آپ ایران سے خاص طور پر بلستان کی بات کر رہی ہوں آپ تیل بھی لے لیں آپ آئل بھی لے لیں آپ یہ بارڈر کا جو بارٹر ہے یا بارڈر ہے جو بھی ٹریڈ ہے آپ اس کو اوپن کر دیں آپ کی خوشحالی تو کہاں سے آئے گی جو روٹی کپڑا مکان کے لیے ہم اس وقت اپنا ترس رہے ہیں جو ویسے غربت ہے بلستان میں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں میری ان سے التجاہ ہوگی کبھی زندگی میں موقع ملا ملا تو بلستان ضرور جائیں اور دیکھیں ہم یہ یہاں سپرفیشل باتیں نہیں کرتے ہیں ہم پریکٹیکلی بتا رہے ہیں کیا وہاں غربت کا کیا لیول ہے ایڈوکیشن کا کیا لیول ہے ہیلتھ کا کیا لیول ہے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پچاس سال پیچھے ہیں آپ مجھ سے بحث کر لیں مجھ سے ڈسکس کر لیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں نہیں کچھ دیا ہے وہ حالات ایسے ہیں کہ وہ صوبہ اتا بڑا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی رسورسز ملتے ہیں وہ وہاں پہ کمپنسیٹ ہی نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر میں آؤں کیا ہم یہ ڈیزرپ کرتے تھے آج پہ جتر سال کے بعد بھی آج ہم یہی رونا رو رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ سے مر رہے ہیں کبھی نو مئی کا واقعہ ہو رہا ہے کبھی کشتیاں وہ ہو رہی ہیں کبھی آئے دن ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے بلستان میں کون سا دن ہے جہاں پہ یونیک قسم کا یونیک قسم کا کوئی کام نہیں ہوتا پاکستان میں ہم سمجھتے ہم تو بلستان میں ہمارے لیول آف ایڈوکیشن کم ہے ہمارے رسورسز کم ہیں لیکن جو بڑا بھائی ہے جو بھائی ہے ہمارا جس کو ہم پنجاب کہتے ہیں جہاں میں سمجھتی ہوں جہاں سے میں نے ایم بی بی ایس کیا میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اس پورے پاکستان کو سنبھالنے کے لیے ان کے پاس جو سارے وسائل ہیں یا ان کے پاس جو ساری تعلیم ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ میں آج کیا سوچوں کہ یہ جو سارے حالات ہیں اس وقت پاکستان کے کیا یہ نا اہلی کی وجہ ہے نا اتفاق کی وجہ ہے یا ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں یا ہم کامپیٹن نہیں ہے تو پھر کس لیے ہم جی رہے ہیں پجتر سال سے آئے دن ہم جو ہے نا ہمارا بجٹ ہمارا پورا نہیں ہوتا بلستان کا جہاں تک حال ہے میں نے جو آنکھ کھولی ہے میں تو ہر سال جون کا مہینہ شروع ہوتا ہے میں سوچتی ہوں کہ آج اچھی خبر آئے گی وہی خبر آتی ہے جو پچھلے سال بھی آئی تھی بلستان کا بجٹ تو پچاس پانچ سو عرب چلا گیا ہے یونیورسٹیز کو دینے کیلئے تنخواہ نہیں ہے اداروں کو دینے کیلئے تنخواہ نہیں ہے ٹیچروں کو جوب نہیں دے سکتے ڈاکٹرز کو پروموٹ نہیں کر سکتے ٹیچرز روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز آئے دن ہرطال کرتے ہیں کیا ملکوں میں ایسے ہوتا ہے اور میں سمجھتی ہوں امانداری سے مجھ سے کوئی پوچھے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سارے مسائل ہیں پاکستان میں ان کا حل ایک امانداری سے اور آپس میں اتفاق سے اور آپس میں مل بیٹھ کے کرنے سے کوئی چیز دنیا میں مشکل نہیں ہے اگر یہ پاکستان کی مسئلے بہ آسانی حل ہو سکتے ہیں جہاں تک بلستان کا تعلق ہے جو غربت ہے بیروزگاری ہے اور جو ریسورسز کا پرابلم ہے ایک تو سب سے بڑا جو روڈ کی بات ہوئی ہے جس کو میں بھی ریپیٹ کر رہی ہوں جو میرے پہلے کلیگ نے بھی اس کو ریپیٹ کیا ہے وہ ایک روڈ بھی ہمارے نصیب میں نہیں ہے باقی جو پی ایس ڈی میں پروجیکٹس ہیں ان کا اتنا ڈیٹیل میں میرے کلیگ نے ذکر کیا کہ مجھے دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک کچھ ایشیوز ہیں کہ کیا نہ میں کہاں سے شروع کریں وہ کریں تو سردار اختر میگل نے پہلے ہی اپنے سپیچ میں کہا تھا کہ یہ میرے بلستان کے مسئلوں کا حل جو ہے وہ میرے چھ نکات ہیں لیکن ان میں کوئی خاطر خواہ پروگریس نہیں ہوئی ہم ابھی بھی پانچ سال پورے کر کے چلے جائیں گے اور اسی حساب سے ہم روتے دھوتے واپس اپنے علاقوں میں جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس سسٹم میں بھی کچھ خرابیاں ضرور ہیں یہ ہم جو پولٹس کر رہے ہیں کیا آج ہم سب کچھ بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں یہ حل نہیں ہوئے یہ نہیں حل ہوئے کیا تارگیٹڈ اپروچ ہر سسٹم میں ہے کیا مجھ سے کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ جس کنسیورٹسی میں جاتی ہوں یا ہمیں جو حلکہ ہے وہاں پہ لیٹرسی ریٹ کیا ہے وہاں شرائع امواد کیا ہے وہاں جوبز کتنی تھی اور اس پانچ سال میں میری وجہ سے میری کنٹروبوشن کے وجہ سے کوئی امپروومنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا اگر میں یہ سمجھو کہ ہم تو چار ووٹوں والی ایک پارٹی ہے پھر تو ہم کہیں کبھی کوئی حساب نہیں دے سکتے یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے چاہے کوئی سسٹم ہو پولیٹیکل اپوزیشن میں ہو یا ہکومت میں ہو اس کو اس ادارے کو دیکھنا چاہیے اس ڈسٹرک کو دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے سب کو ملک پاکستان کے ہر ڈسٹرک کے لیول پہ ان سب چیزوں کے لیے سالف کرنا چاہیے جہاں تک کرزوں کے تعلق ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ایک بات کرنا چاہیے ہوں کیونکہ جنرل باتیں یا چھے مئی کی باتیں یا پاکستان کے ساتھ جو ہوا پچھلے دور میں ہوا سوا سال میں کیا ہوا اس سے پہلے کیا ہوا سب پہ ظلم ہوا ہے جب سے پاکستان بنا ہے پہ جتر سال سے ہر دور میں ہر بندے کے لیے مختلف قسم کے پریشانیاں پیدا کیوں اللہ جانتا ہے یہ کون ہے اوپر والا ہاتھ ہے باہر والا ہاتھ ہے کہاں کا ہاتھ ہے جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا ہم کلمہ گو لوگ ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اس عذاب سے ہمیں اللہ تعالیٰ نکالے لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب مل بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ایک سال کے لیے سالیں یہ جو پیسے ہیں جو ہمارے ہم ریسورسز ہیں ہمارے پاکستان کے پاس جو اپنا جو خود ہم پیدا کرتے ہیں ٹیکس تو ہم کتے لوگ دیتے ہیں صرف ٹوئنٹی نائن پرسن جو ہے وہ تو گورنمنٹ ملازمین دیتے ہیں باقی تو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے مل بیٹھ کے سوچیں کہ ایک ہی دفعہ میں ملک کے کرزے اتار دیے جائیں یہ ڈیولپمنٹ بجٹس کو ایک سال کیلئے روک دیں اسلامی طریقے سے جو ہم زکاة دیتے ہیں یا فنڈ دیتے ہیں یا ہمارا پاکستانی لوگ جو دیتے ہیں وہ بھی ایک سارے مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیں لیٹس جوائن ٹوگیدر اور اپنے کرزے اتاریں وہ گھر آباد نہیں ہو سکتا جو کرزدار ہے وہ ملک آباد نہیں ہو سکتا جو کرزدار ہے آپ کچھ بھی کر لیں اگر یہ کوئی سٹریٹیجی بنے کوئی کمیشن بنے یہ ایسا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے کہ مل کے سارے لوگ اپنی جو یہ وہ ہے جو پی ایس ڈی پی ہے فلانے بجٹ ہے فلانہ بجٹ ہے اور اس کے بعد زکاة کے پیسے بیت المال کے پیسے ان کو مل کے ایک سال کے لیے کرزے اتاریں اور اپنی جان چھڑائیں اور آرام سے زندگی انسان بیٹھ کے گزارے میں یہی ایک ریکمینڈیشن اپنے بہا پہ دے سکتی ہوں دوسری بات میرا میڈیکل ایڈیوکیشن سے وہ ہے اب اس بجٹ میں بھی جو سکولرشپس کی بات کی یہ ہے میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں جو حکام ابالہ ہیں کہ وہ بلستان کے کوٹے کو مدن نظر رکھیں اور ہمارے بچوں کو بھی اتنا ہی اس کا فائدہ دے کہ ہم کم از کم ہم موں بنا کے نہ بیٹھے ہوں جا کے کسی کو کہیں کہ بھئی ہم نے سکولرشپس میں آپ کے لیے بات کی ہے ہمارے بچوں کو سکولرشپس میں کوٹہ ضرور دیا جائے پھر جو لیپ ٹاپ سکیمز ہیں اس میں بھی بلستان کے بچوں کو کوٹہ ضرور دینا چاہیے تیسرا جو ایس ایم ای کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی بلستان کو یاد رکھنا چاہیے یا ایگری کلچر کے حوالے سے جو سبسیڈیز دی جا رہی ہیں اس میں بھی بلستان کے علاقے کو جو ہمارا وہ ہے گرین بیلٹ ہے جعفر آباد نصیر آباد یا پانی کا جو مسئلہ ہے اس میں بلستان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے یونیورسٹی لیولز پہ جو بچوں کے تعلیم کے حوالے سے اس کا بھی بلستان کے بچوں کو دینا چاہیے میڈیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گی پورے پاکستان لیول پہ کہ سر دو چیزیں بہت میسنگ ہیں تین چیزیں ایک وہاں پہ بیسک میں نے اس پانچ سال میں کبھی میڈیکل ایڈوکیشن کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کو میڈیکل ایڈوکیشن میں جو بیسک سائنسز کی ٹیچرز ہیں وہ بہت کم ہیں ہر کوئی پریکٹیکل سائیڈ میں جاتا ہے ظاہر ہے پھر پریکٹس کرتا ہے اپنا روزی روٹی کماتا ہے اس کے لیے تینگ ٹینک ہونا چاہیے ان چیزوں کو بٹھا کے حل کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان لیول پہ میڈیکل ایڈوکیشن کو کتنا اچھا کریں دوسرے جو ہے نرسیں ہماری بہت کم ہیں نرسنگ میں ہمارے بہت ڈیفیشنسی ہے اس کو بھی جو ہے وہ کور اسی طرح سی کیا جا سکتا ہے تیسرے نشے والے جو ڈاکٹرز ہیں وہ وہ بھی بہت کم ہیں میں اس لیے یہ باتیں کر رہی ہوں کہ میں بھی ان کے ڈاکٹر نہیں کر رہی ہوں لیکن میں پاکستان لیول پہ ہر جگہ گئی ہوں ہر جگہ دیکھا ہے بلستان کا کونہ کونہ دیکھا ہے جو ہمارے شرعہ امباد ہے ماں کا جہاں پہ سیف ڈیلیوریز نہیں ہوتی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی اس پانچ سال میں فیملی پلیننگ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی کوئی ایسی سالڈ چیزیں نظر ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے یہ میں نہیں کہتی ہوں کہ بالکل کام نہیں ہوتا لیکن سٹل وہاں پہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے وہ بلو تھرٹی ہے تو تیس سال کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا اس کو بھی ہمیں آج سے سوچنا ہوگا ورنہ پھر تیس سال کے بعد ہم یہی چیزیں ریپیٹ کر رہے ہوں گے تو لہٰذا میری اس سرکار سے جو اس وقت ہے اس سے یہ ضرور گزارش ہوگی جتنہ بھی موقع ملتا ہے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر آپ کو آؤٹ آف وے کام کرنا چاہیے میڈیکل ایجوگیشن کے اسپیکٹ میں اور دوسرا جو بلستان کے حوالے سے فنڈز کی بات ہے یا وہاں پہ جو کہنے کو تو ایسے لگتا ہے جی اربور پہ دیے جا رہے ہیں بلستان نیشنل پارٹی کو لیکن وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ان کو صرف شاید لفظوں میں ڈالا جاتا ہے یا پتہ نہیں اس کاغذ میں ڈالا جاتا ہے میں تو پانچ سال سے اس کاغذ کو دیکھ کے پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئی ہوں سمجھ ہی نہیں آرہا کیا لکھا ہوا ہے وہی چیز دوبارہ اگلے سال بھی موجود ہے تیسرے پتہ نہیں ہے پیسے کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں ایک پڑھی لکھی ہونے کے باوجود میں ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں یا مجھ میں سمجھ کی کمی ہو گئی یا عمر کی حساب سے یا واقعی وہ اتنا مشکل کام ہے جب بھی پتہ کرو نہیں ہے بجٹ اس کے بعد جو چار پانچ مینے گزر جاتے پتہ چلتا ہے نہیں جی وہ تو تھوڑا سا تھا اتنا تھا فلانا پرسنٹ تھا یہ تھا لہٰذا ان سب چیزوں کو دوسری بات یہ کہ کیا میں اپنے آپ سے بھی پوچھتی ہوں اور سسٹم سے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا یہ ایسے ہی یہ سسٹم چلے گا کیا پہلے دن جب ہمیں بن کے آتے ہیں یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا یا ہم سے پوچھا نہیں جاتا کہ یہ آپ کا ڈسٹرک ہے اس میں اتنی پاپلیشن ہے اتنی غربت ہے آپ اس کو ہمیں لکھ کے دیں یا ہمیں بلیک ان وائٹ میں دیں ایک سال کے بعد آپ جب بجٹ دیتے ہو اس کے بعد اس کو دیکھو کہ وہاں پہ کیا کام ہوا کہ کتنے سکول بنے کتنے ہیلتھ یونٹس بنے یا کتنے لوگوں کو جاب ملی اور کتنے لوگ جو ہے وہ موٹیلیٹی میں جو ہے نا ہمارے شرائم واد بڑھ گئی ہر بندے سے سوشنے میں سسٹم میں یہ ہے کہ جب ووٹ نہیں ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کام نہیں کیا وہ ایک الگ اسپیکٹ ہے ہر سال ایک ایمینے سے یہ پوچھنا چاہیے اور اس کو ایک باقاعدہ جو ہے نا اسائنمنٹ ملنی چاہیے وہ خود سے کرے اپنے لیڈر کو پیش کرے یا یہاں پیش کرے جی دیکھیں میرے یہ غربت کا شرائے یہ بروزگاری کا شرائے یہاں یہ چیز چاہیے اچھی طریقے سے ڈسکشن ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آخری دن میں جی وہ دے دو ایک پروجیکٹ بنا دو فیلانا یہ جا کرنا ہے فیلانا وہ کرنا ہے میں سمجھتی ہوں اس چیز کی بھی کمی ہے اور میں بھی شاید یا میں ہی تھوڑا کم سمجھ رہی ہوں یا ویسے ایزے ہول ہوتا ہے کیونکہ ابھی جب میں لاسٹ میرا بھائی جو آدھا بلوستان سے ہے اور آدھا سندھ نے ان کو اتنی عزت دیئے میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں کہ بلوستان کو یاد کرتے ہیں شاید چلے گئے ہیں ابھی تو آپ دیکھیں جب وہ اتنی بڑی پارٹی کا ہو کے بھائی اتنے مسئلوں کو اس طرح سے ایکسپلین کر رہا ہے کہ جن چیزوں کا نہ سر ہے نہ پہ رہا ہے ہم ادری کی ادری کھڑے ہیں تو پھر میں بیچاری جو ہے کہاں سے بلوستان کی کیس کو ڈیفینڈ کر سکتی ہوں لہٰذا میری ریکویسٹ ہے تمام منداروں سے جو کہ وہ رکھتے ہیں حیثیت رکھتے ہیں کہ بلوستان کے لیول پہ ان چیزوں کو آپ کو لے کے جانا ہے ورنہ پھر یہ حالات اس سے بھی زیادہ برے ہو سکتے ہیں اور اچھے بھی ہو سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے آپ بلوستان کے مسائل کو حل کریں گے چاہے وہ غربت ہو چاہے بے رزگاری ہو چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو بجلی کا مسئلہ ہو روٹ کا مسئلہ ہو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتے ہیں اور خاص طور میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے جو نرسنگ اور انیستیٹسٹ اور بیسک سائنسز کی ٹیچرز کی میں بات کرتی ہوں اگر کسی کو انہیں نوٹ کرنا ہو تو اچھی بات ہے ورنہ یہ میرے دل میں تھا تو میں نے یہ بتا دیئے تینکیو آپ نے ٹائم دیا بہت شکریہ بھائی شکریہ جی جی محترمہ ناز بلوج صاحبہ نہیں ہے